موسیقی موسیقی چوز کیا ہے ان 14 انٹیجرز میں سے اس میں سے پرس پارٹ میں بتانا ہے کہ x ایک سنگل ڈیجٹ نمبر ہے ٹھیک ہے وہ جو ہم نے randomly چوز کیا ہے اس کی کیا probability ہے کہ x ایک سنگل ڈیجٹ نمبر ہے اور سیکنڈ پارٹ میں ہم نے بتانا ہے کہ x is a multiple of 5 اور 6 کہ وہ جو ہم نے x randomly چوز کی ہے وہ multiple ہونا چاہیے وہ number 5 کا اور 6 کا ٹھیک ہے تو ان دو پارٹ کی probability ہم نے فائنڈ کرنی ہے تو چلیں اس کو سولو کریں کو ڈیٹیل سے سمجھے گا اور ویڈیو کو end تک دیکھئے گا تو سٹوڈنٹس جیسے کہ solution ہم start کرتے ہیں اور اس میں میں نے first of all sample space جو ہے draw کی ہے جو اس نے given دی تھی question کے اندر کے 1 سے لے کے 14 تک کہ ہمارے پاس انٹیجرز ہیں ٹھیک ہے بہت انکلوسیو کا مطلب کہ 1 اور 14 اس set کے اندر include ہیں ٹھیک ہے ان کو ignore نہیں کرنا ہم نے تو یہ one بھی اس set میں شامل ہے اور 14 بھی شامل ہے اور یہ تمام numbers کا انٹیجرز کا ایک complete set ہے ٹھیک ہے اس کو ہم sample space بھی کہیں گے اسی numbers کے set کو total values کو ٹھیک ہے total sample points کو تو n of s ہمارے پاس 14 ہے n of s کہتے ہیں جو ان numbers کی total تعداد ہوتی ہے ٹھیک ہے کسی بھی sample space کے اندر جو values کی جو تعداد ہوتی ہے numbers کی اس کو ہم n of s سے represent کرتے ہیں number of values in a sample space اور یہ ہمارے پاس اس question number 14 ہے اب ہم نے جو find کرنے اس کے اندر ہم نے first part ہم نے دیکھنا ہے جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ x ہمارے پاس ایک single digit number ہے تو یہاں پہ میں first part میں لکھتا ہوں جو تو ہم نے probability find کرنی ہے x is single integer ٹھیک ہے اب اگر آپ تھوڑا سا بہر کریں تو میں آپ کو بتاتا ہوں x ایک single digit ہے ایک single integer ہے یہ میں digit بھی یہاں پہ لکھ دیتا ہوں اس کے ساتھ slash ڈال کے ٹھیک ہے تو اب آپ اگر set کو دیکھیں یہ اپنے اوپر sample space کو ان میں جتنے بھی single digits number ہیں وہ ہمارے پاس ہیں one سے لیکے nine تک ٹھیک ہے نا تو ہم کیا کریں گے پھر ہم ان single digits number کو ایک x کا set بنائیں گے ٹھیک ہے اور ان میں وہ سارے کے سارے single digits باہر نکالیں گے کیونکہ ہمیں یہ تو نہیں نہ پتا کہ وہ exactly وہ single digit کون سے ہے وہ one بھی تو ہو سکتا ہے two بھی ہو سکتا ہے three بھی ہو سکتا ہے کیونکہ randomly چوز کیا ہے نا ہم نے آنکھیں بند کر کے randomly تو وہ ان سارے 14 میں سے کوئی ایک single digit number ہو سکتا ہے اور وہ ہم اپس total single digits nine ہے ٹھیک ہے نا تو ہم ان nine کے nine کا ایک set یہاں بھی الگ سے بنا گئے ہیں one two three three four five six seven eight and nine کیونکہ وہ ان نائن میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے single digits کا ایک set بنا لیا ہم نے اور آپ ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ہم نے set بنایا ہے single digits کا اس کے اندر ہمارے پاس ان کی تعداد کتنی ہے تو وہ n of x سلسل میں کہا دوں گا ٹھیک ہے x کے اندر جو numbers ہیں total numbers ہیں وہ ہے ہمارے پاس one two three four obviously nine ہے نا یہاں پہ تو یہ nine آج جگہ ٹھیک ہے اب probability فائنڈ کرنی ہے ہم نے کہ x is a single digit ہے ٹھیک ہے وہ ہم نے نکال لی total digits ہے کتنے تھے single ان کی تعداد کتنی تھی اب ہم اوپر ہم پر سیمپل سپیس بھی دیا گیا اور ان کی بھی تعداد دی گئی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم ریشو لے لیں گے just simple کیسے جیسے کہ ہم فائنڈ کرتے آئیں پہلے probability of x فائنڈ کریں گے means کہ probability of a single digit number کیونکہ ہم نے پاس پارٹ میں x کس کو کہا ہے assume کیا ہے کہ یہ ایک single digit ہے تو p of x ہم یہاں پہ فائنڈ کریں گے اس کا فارمل ہم use کریں گے n of x divided by n of s favorable outcomes کتنے تھے ہمارے پاس 9 جو کہ ہمارے پاس سیٹ کے اندر دیئے گئے ہیں کہ ان 9 میں سے کوئی ایک نمبر ہو سکتا x یہ favorable ہے ان میں سے جو ہم چوز کر سکتے ہیں مطلب جو آ سکتا ہے ہمارے پاس answer اور total کتنے تھے ہمارے پاس وہ ہیں اوپر یہ سیمپل سپیس کے جو 14 دیا ہے یہ total میں پاس 14 تھے تو 9 over 14 تو 14 actually total numbers تھے جن میں سے 9 ایسے انٹیجرز ہیں کہ ہمارے پاس x ایک single number آ سکے تو p of x ہمارے پاس نکل آئی ہے 9 by 14 ٹھیک ہے یہ first part کی ہمارے پاس probability find out ہو گئی ہے بہت easy تھا سیمپل تھا اب ہم second part کی طرف چلتے ہیں اور second part کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہمیں وہ کہتا ہے کہ جو x آپ نے نمبر رینڈوم لی چوز کی ہے نا وہ ہے ملٹیپل آف فائیو اور سکس یہ ہم اس نے سٹیٹمنٹ میں بتایا question کی کہ آپ نے اس part کی بھی اس event کی بھی probability find کرنی ہے اب x ملٹیپل آف فائیو اور سکس اگر ہم اوپر دوبارہ اپنے سیمپل سپیس کی طرف جائیں ٹھیک ہے تو اس میں ہم دیکھیں گے پہلے تو ملٹیپل آف فائیو دیکھتے ہیں کہ ایسی ویلیوز جو کہ پانچ پہ فائیو پہ یا فائیو کی ٹیبل میں آتی ہوں ٹھیک ہے آپ یہ آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ فائیو کی ٹیبل کے اندر جو جو ویلیوز آتی ہیں ہم ان میں سے وہ ویلیوز باہر نکال لیتے ہیں جو فائیو پہ ڈیوائٹ ہوتی ہوں تو فائیو سے چھوٹی تو کوئی بھی نہیں ہوگی نا ٹھیک ہے نا فائیو خود ہے ایک ویلیو ٹھیک ہے اور اس کے بعد فائیو کی ٹیبل میں کیا آ رہا ہے ٹین بھی آتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد بس کوئی بھی نہیں آتا تو ہمارے پاس فائیو کی جو ملٹیپل ہیں نا وہ ہمارے دو ہیں ایک یہ ہے فائیو اور یہ ہے ٹین تو میں یہ کیا کرتا ہوں میں نیچے ایک سیٹ بناتا ہوں ٹھیک ہے ایکس کا جس کے اندر ہم ملٹیپلز لکھیں گے فائیو کے اور سکس کے پہلے میں فائیو کے لکھ رہا ہوں تو فائیو کے ملٹیپلز بس دو ہمیں ملیں ایک فائیو اور ایک ٹین ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں سکس کے ملٹیپلز دیکھتے ہیں کے ٹین ٹیٹیوں کو عارف ہو سکے ہیں آپ پر یہ چھوٹی کوئی بھی نہیں ہوگی ایک ٹین ٹین ٹھیک ہے آیا تو ملٹیپلز لوگau اب یہ جو ہے اس کے آؤções میں ملٹیپلつی کوارے میں ایک چھی تکیں میں آ رہی ہو 6 اور 12 کے علاوہ تو لہذا یہ دو values جو ہیں ان کو بھی ہم لکھ لیں گے 6 اور 12 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس 6 اور 5 کے multiples ہم نے ایک set بنا لیا ہے ٹھیک ہے جو ہمارے پاس آ گئے ہیں تو اب ہم ان کی total basically numbers کتنے x کے اندر اس set کے اندر مطلب کتنے multiples ہیں total 1 2 3 4 یہ 4 ہمارے پاس ایسی values ہیں جو کہ 5 اور 6 x کی multiples ہیں اور جب ہم ان کی probability find کریں گے p of x ہم find کریں گے اگین اوپر والا formula وہی use کریں گے number of favorable outcomes number of x divided by total number of sample space ٹھیک ہے اور اس part کے اندر ہمارے پاس n of x 4 ہے اور total ہمارے پاس جو sample space ہے وہ ہے 14 ٹھیک ہے تو یہ اس کا آنسر ہے second part کے لیے مزید اس کو آپ مطلب کی divide بھی کر سکتے ہو آنسر مزید چھوٹا بھی کر سکتے ہو two by seven two کی table جب divide کریں گے تو یہ آنسر آجے گا یہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے دونوں میں سے جو بھی آنسر لکھنا چاہیں تو یہ آپ کے دو parts تھے ان تھائی آسان سے جس میں ہم نے دیکھا کہ ان دونوں کی probability ہم نے کیسے find کرنی ہے ایک جب x multiple ہو 5 اور 6 کا تو کیا کیا چیزیں ہمیں چاہیئے اور دوسرا پہلا تھا جو x is a single integer یا digit توس میں ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیئے دیں اور تو ایک question آپ کو سمجھ آ گیا اگر بہت easy تھا ٹھیک ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے اگر پھر بھی کوئی question ہو تو آپ مجھ سے consult کر چکتے ہیں باقی ویڈیو کو like and share کریں چینل پر new ہیں تو اس کو subscribe کیجئے اور bell icon کو press کیے لگر مت جائے گا اگر آپ میری next videos دیکھنا اور لینا اور ان سے information اور knowledge حاصل کرنا چاہتے ہیں تو باقی اپنا حیال رکھیں اور مجھے بھی یاد رکھیں دعا میں take care and allah peace